من ترچارن کے لیے لمبی گہری سانس پھلیں نو بھنکت سہ ویریاں کر پا فہی تیجس وینا ودھی تمس تو مافت وشا فہی اوہم شانتی 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 اب آپ نیتروں کو کھول سکتے ہیں پچھلی ککشہ کے اندر ہم لوگوں نے رگوید کے پتھم منتر اگنی میڑے پورو ہیتم یجیا سیا دیب مرد ویجم ہو تارم رتن دھاتمم اس منتر سے سمبندت باتوں کو سمجھنا پرارمب کیا تھا ہم لوگ سہیتہ پاٹھ سے کیا ابھی پرائے ہیں پد پاٹھ کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ منتروں کے اوپر جو رشی دیوتا چند واسور لکھے جاتے ہیں ان کا ابھی پرائے کیا ہوتا ہے اس پرکار سے ہم نے سمبندت کئی باتوں کو سمجھا ہے سمجھنے کا پریاس کیا ہے جو ہم سامانی روپ سے وید کے منتروں کو جس لہجے میں بولتے ہیں جیسے جب آپ سندھیا کرتے ہیں آپ ہون کرتے ہیں تب آپ منتروں کو جس پرکار سے بول رہے ہیں یتھا سمبھو ان کا اچھارن ہمارا شد ہونا چاہیے تو ہم منتروں کو سامانی روپ سے سندھیا کرتے سمجھ یج کرتے سمجھ پراتہ کالین راتری کالین شین کالین منتروں کو بولتے سمیں جس ریتی سے ہم شیلی سے ہم منتر پاٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سندھیوں کو نہیں توڑتے ہیں تو ہم نے سمجھا تھا کہ ہم سہتا سہت سندھی سہت جیسا منتر ہے اس کو ویسا ہی بول رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ سسور وید پارٹ کرنے میں پرشکشت نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ جہاں پر کھڑی ڈنڈی ہے وہ سوریت سور کا چن ہے وہاں پر سور کو کیسا رکھنا ہے انودات سور جہاں پر پڑی ہوئی ڈنڈی ہے ہوریجنٹل جو اکشنوں کے نیچے آپ کو ایک ڈنڈی پڑی ہوئی ملتی ہے جسے انودات سور کہتے ہیں ہمیں ہو سکتا ہے جانکاری نہ ہو کہ وہاں پر ہمیں سور کو کیسے رکھنا ہے تو ہم بینہ سور چنوں کی اور دھیان دیئے سامانی روپ سے سہیتہ یکت سندھی یکت جو منتر کو ایزٹس پڑھ دیتے ہیں اس سے ایک شتی پارٹ کرنا بھی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ایک شتی ایک شتی میں پارٹ کر دیا اور ایک شتی میں ایسے پارٹ کرنے کا ویدھان ہے وہ گلت نہیں ہے وہ کیا جاتا ہے جتنے بھی سماجے ہیں جہاں جہاں پر بھی کارکرم چل رہے ہیں تو سندھیا ہوتی ہے ہون ہوتے ہیں یا اپدیشک بھی منتروں کو بیچ میں اپنے اپدیشوں میں بیچ میں بول جاتے ہیں وہ سب جس طریقے سے بھی بولا جاتا ہے ہاں اس کا اچارن شد ہونا چاہیے تو اس طریقے سے سب بولنا کیا کہلاتا ہے ایک شتی پارٹ کرنا تو وید منتروں کے ایک الگ الگ پرکار کے پارٹ ہوتے ہیں تو ایک شتی پارٹ کے انترگت ہی سہیتہ پارٹ بھی ہے اور پد پارٹ کو ہم نے سمجھ لیا تھا جب ہم سندھی وچھےت کر دیتے ہیں پدوں کو الگ الگ بولتے ہیں وہ پد پارٹ ہے ایسے جو انی پارٹ ہے جٹا پارٹ ہے مالا پارٹ ہے ریکھا پارٹ ہے دنڈ پارٹ ہے دھج پارٹ ہے الگ الگ طریقے سے پارٹ کرنے کی پدھتیاں ہیں ان کو ویدیبت ان وید پارٹ شالوں میں جا کر سیکھا جاتا ہے جہاں پر ان باتوں کا پرشکشن ویشیش روپ سے منتروں کا اچھارن اور ان ویدیبت پارٹوں کا پرشکشن دیا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے اس پرثم منتر کو جب سمجھنا پرارمب ہم نے کیا تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی پچھلی کحشہ میں کہ ایشور سے سمبندیت جو منتر ہیں وہ تین پرکار کے ہمیں اپلپد ہوتے ہیں استوطی پرک پرارٹھنا پرک اور اپاسنا پرک ہاں کنہی منتروں میں استوطی بھی ہوگی پرارٹھنا بھی ہوگی کسی میں کیول پرارٹھنا ہوگی تو ایسے مکس بھی ہو سکتے ہیں جیسے گائتری منتر ہے گائتری منتر میں تو تینوں ہی چیزیں مل جاتی ہیں استوطی بھی ہے اپاسنا بھی ہے پرارٹھنا بھی ہے تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو کنہی منتروں میں ایک ایک چیز ملے گی کنہی میں دو دو چیزیں ملیں گی اور کم ایسے منتر ہیں گائتری منتر جیسے کم منتر ہیں جن میں استوطی پرارٹھنا اپاسنا تینوں ملیں اب ہم ایک اپنا اچھا ایک بیس بنا رہے ہیں اس بیس کو بنانا بہت ضروری ہے جب جن منتروں کے مادھیم سے ہم اشور کی ستوٹی کرتے ہیں ستوٹی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ستوٹی کرنے کا ابھی پرائے کیا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ستوٹی کرنے کا پریوجن کیا ہے ستوٹی کیوں کی جاتی ہے یدی یہ دو باتیں سپشٹ ہوں گی تب ہی ہم ستوٹی پرک منت سے وشیش لاب پرابت کر پائیں گے تو ستوٹی کا تاتپر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اشور ہیں ان کا جیسا سوہباب ہے گن کرم سوہباب جیسا ہے ان کا ویسے کا ویسا سمجھ پوروک بولنا ان کی کرتی کا گان کرنا ان کا یش کا گان کرنا وہ جیسے ہیں اس کو ویسا ہی سمجھ پوروک بولنا اسے کیا بولتے ہیں ستوٹی کرنا اب یہ جو ستوٹی کی جاتی ہے اس ستوٹی کو کرنے کا ادیش شکیا ہے یہ بھی پرشن بہت ہی مہترکون پرشن ہے کہ کیوں ستوٹی کریں اب کتنے سارے بید منتروں کے عرث ہم لوگ سمجھیں گے جو ستوٹی پرک ہوں گے تو یدی ہمیں ادیش شک پتا نہیں ہے کہ ہم ستوٹی کیوں کر رہے ہیں تب ہم شاید ان منتروں سے اتنا لاب نہ اٹھا پائیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ستوٹی کیوں کی جاتی ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں چلنا ہوگا مہشی دیانن سرسوٹی جی کے گرنت ستیارت پرکاش کے ساتھویں سمولاس میں تو ستوٹی کیوں کرتے ہیں تو اس کو ستوٹی کرنے سے ہمیں کیا فل کراپ تو ہوگا ہمیں کیا ملے گا تو مہشی دیانن سرسوٹی جی لکھتے ہیں یہ بہت ہی مکہ ہے اس لیے میں پرارم میں ہی بتا رہا ہوں ان باتوں کو شاید آگے بار بار نہیں بتا سکوں گا تو پرارم میں ہی جو چھوٹی چھوٹی جروری باتیں ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جاری ہے مہشی دیانن سرسوٹی جی لکھتے ہیں ستوٹی سے اشور میں پریتی اس کے گنڈ کرم سو بھاو سے اپنے گنڈ کرم سو بھاو کا سدھرنا ہوتا ہے دیان سے سنیو ستوٹی سے کیا ہوتا ہے اشور میں پریتی پہلی بات دوسری بات اشور کے گنڈ کرم سو بھاو سے اپنے گنڈ کرم سو بھاو کا سدھرنا اور کہیں کہیں پستک میں سدھرنا کی جگہ سدھارنا یہ شب بھی لکھا ملتا ہے تو ستوٹی کرنے سے اشور کے گنڈ کرم سو بھاو سے اپنے گنڈ کرم سو بھاو کا سدھرنا اور سدھارنا ہم دونوں کو جوڑ لیتے ہیں سدھرنا اور سدھارنا ہوتا ہے تو عشور کی ستتی کیوں کی جاتی ہے عشور کی ستتی کرنے کا ادیشی کیا ہے کہ جب ہم سمجھ پوروک عشور کی ستتی کرتے ہیں اتھات ان کے گنوں کا کرتے ہیں وہ جیسے ہیں سمجھ پوروک ویسا بولتے ہیں سفیکار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر عشور میں پریتی پیدا ہو جاتی ہے اتھات ہمارے اندر عشور کے پرتی پریم کا بھاو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گن کرم سو بھاو عشور کے گن کرم سو بھاو جیسے بننے شروع ہوتے ہیں اور انہیں بیسا بنانے کا ہمیں پریتن بھی کرنا ہوتا ہے تو جو بھی منتر آئیں گے جن منتروں کو ہم لیں گے ان میں عشور کی ستوتی پرک بھی منتر ہوں گے تو پہلے ہمیں ادھے شروع کرنا ہے ستوتی کرنے کا ادھے شروع کیا ہے جس سے ہمارے اندر عشور کے سوروب کو جان کر ان کے پرتی ہمارے اندر پریم اتینت شدھا پریم اتپن ہو اور اس پریم اور شدھا کے پرہاو سے ہمارے گن کرم سو بھاو میں پریورتن آنا شروع ہو جیسے پرماتما کے گن کرم سو بھاو ہیں ویسے ہمارے بنے پرہاویت ہو کر کے اور پریتن پوروک بھی ہم اپنے گن کرم سو بھاو کو عشور کے انروپ بنائیں دیکھئے جب آپ کسی بھی ویکتی سے بہت پرہاویت ہوتے ہیں تو آپ نے اس بات کو سویم انبھف کیا ہوگا جب آپ کسی سے بہت پرہاویت ہیں ادھارن کے لیے ایک بچہ مالی یہ کسی کرکیٹر سے بہت پرہاویت ہے کسی کھلاری سے بہت پرہاویت ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ جس سے بہت ادھک پرہاویت ہوتا ہے وہ انجانے میں اس جیسا بننے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے ویسے چلنا ویسے ٹوپی لگانا اس لہجے میں بات کرنا ویسے ایکشنز کرنا وہ انہیاس ہی جس سے بھی ویکتی بہت پرہاویت ہوتا ہے اس کے پرہاو سے ویکتی کچھ کچھ ویسا بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ویکتی یدی اس دشا میں پرشارت بھی کرتا ہے ویسا بننے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس طریقے کی وششتاؤں کو وہ اونچے اس طر پر اپنے جیون کے اندر لا پاتا ہے تو اسی پرکار سے جب ہم عشور کی استوطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ان کے پرتی پریم پیدا ہوتا ہے ہمیں ان کی مہیمہ سمجھ میں آتی ہے ان کی کتنی اپار مہیمہ ہے کتنی اونچی یوگتہ ہے اور ان کے ہم پر کتنے اپکار چل رہے ہیں پرتکشن جیون پربو کی کرپا سے ہی چل رہا ہے ہم لوگ جو بول رہے ہیں یا سن پا رہے ہیں یہ سب پربو کی کرپا سے ہو پا رہا ہے تو ایسے ویکتی جب سمجھ کے ساتھ ایشور کی مہیمہ کو بولتا ہے کہ یہ پرماتما آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ کی یہ اپکار ہیں تو کیا ہوتا ہے اندر کرتجیتہ کا بھاو آئے گا شدہ کا بھاو آئے گا پریم کا بھاو آئے گا ٹھیک ہے نا اور ویکتی اندر تک ہردے پردیش تک کیول اوپر والے مستش کے کشیتر مستش کا جو کشیتر ہے وہ تو سادھنا کا پرارم ماتر ہے اندر جو ہردے پردیش ہے جہاں پر بھاونائیں ایموشنس ہیں وہاں تک ویکتی اندر اشور کے پرتی پرہاویت ہو جاتا ہے اس کے پرتی آکرشت ہو جاتا ہے اور اس پرہاو اور آکرشن سے پھر کیا ہوتا ہے ویکتی کا گن کرم سبحاو سدھرنے شروع ہو جاتے ہیں اشور جیسے بننے شروع ہو جاتے ہیں ایسے پرارمب ہوتا ہے پھر ویکتی پرشارت کر کے انہیں اور سدھرتا ہے تو استطی کرنے کا فل اسپشت رکھئے گا استطی کرنے سے اشور میں پرتی ہوتی ہے اور اشور کے گن کرم سبحاو سے اپنے گن کرم سبحاو کا سدھرنہ شروع ہو جاتا ہے پھر آگے ہمیں پرشارت کر کے انہیں اور سدھرنہ ہوتا ہے اسے پشت کر لے جیگا اگلی چیز ہے بہت سارے وید منتر آئیں گے اور آپ کو بھی آپ نے بھی جب اپنے اسطر پر سوادھیائے کیا ہوگا تو آپ کو بہت سارے منتر ملتے ہیں جن میں پرارتھنائیں ہی پرارتھنائیں ہیں پرارتھنائیں ہی پرارتھنائیں تو پرارتھنائیں کے وشے میں ایک بات سب سے پہلے ہمیں اسپشت کر لینی ہے کیا بات اسپشت کر لینی ہے تب ہی ہم ان پرارتھنائیں پرک منتروں سے لاب اٹھا سکتے ہیں پرارتھنائیں کا ایک نیم ہمیں اسپشت کر لینے ہے وہ نیم کیا ہے پرارتھنائیں کب کی جاتی ہے مہشی دیانان سلسواتی جی نے اس وشہ میں بھی کافی وستار سے لکھا ہوا ہے اشور کی ستوتی پرارتنا اور اپاسنا ان تینوں کو یدی آپ ویدک رشتی سے وستار سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ستیارت پرکاش کا ساتھما سمولاس جرور پڑے بہت اچھے سے پڑے بہت گہرائی سے پڑے تو پرارتنا کب کی جاتی ہے پرارتنا کی جاتی ہے مہشی دیانان سلسواتی جی لکھتے ہیں پون پرشارت کے اوپرانت اس کو یاد کر لیجئے گا یہ بہت مہتو پون ہے پرارتنا کب کی جاتی ہے پون پرشارت کے اوپرانت مہشی دیانان سلسواتی جی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو اپرشارتی ویکتی ہوتا ہے اس کی سہائتہ تو ایک سامانی پرش بھی نہیں کرتا ایک سامانی مانوش بھی نہیں کرتا ایک ویکتی مان لیجئے آپ کو راستے پر کوئی بھار کندھے پر رکھ کر اٹھا کر کے جاتا ہوا آپ کو نظر آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے جو بھار کندھے پر یا سر پر رکھا ہوا تھا وہ وہاں سے فسل کر کے گر گیا ہے اب مان لیجئے وہ ویکتی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑا ہو جائے اور آپ جب پاس سے گجریں تب وہ آپ کو کہے کہ یہ جو میرا سامان نیچے گرہ پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر میرے کندھے میں رکھ دو اور اس نے کہاں اپنے ہاتھ رکھیوں میں دونوں ہاتھ اپنے جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں وہ سویم پریت نہیں کر رہا اب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز کہ آپ بھئی میرا یہ سامان اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دو یا سر پر رکھ دو سہیتہ کرو کیا آپ ایسے ویکتی کی سہیتہ کرنا پسند کرتے ہیں یا آپ کریں گے میرے بچار سے کوئی بھی بدھیمان ویکتی نہیں کرتا اور یدی وہی ویکتی اس گرے ہوئے سامان کو پرشارت پوروک اٹھانے کے لیے وہ پریت نشیل ہے اور اٹھا کر کے مان لیجئے وہ چھاتی تک اٹھا کر کے لا پایا ہے ہاں اب اس میں اتنا سامرت نہیں ہے کہ وہ کندھے تک لے جائے یا سر تک اپنے آپ رکھ لے چھاتی تک اس نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ گجرتے ہیں اب وہ کیول آپ کی پرتی آپ کی اور کیول ایک سہیتہ کی درشتی ماتر سے بھی دیکھتا ہے یدی تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹ اپنا ہاتھ لگا کر کے اس کو سپورٹ دے دیتے ہیں جس سے وہ سامان چھاتی سے اوپر اس کے کندھے تک آ سکے آپ تتکال سہیتہ دے دیتے ہیں آپ تتکال سہیتہ دل سے کب کرتے ہیں جب آپ کو سامنے والا پرشارت کرتا ہوا دیکھ جاتا ہے تب آپ سہیتہ کر دیتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی اس وقتی کا سامرت اتنا ہی ہے اپنی اور سے اس نے پریاس کیا ہے اب میں بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی سہیتہ کر دوں اسی پرکار سے اشور کے وشے کو بھی اچھی پرکار سے سمجھنا ہے کہ جب سامانی وقتی بھی سہیتہ دیتے سامنے والے کے پرشارت کو جج کرتا ہے دیکھتا ہے تو پرماتما کیوں نہیں دیکھیں گے تو جب جب ہم پرارتنا کرتے ہیں اس نیم کو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ پرارتنا کی ہی جاتی ہے پرشارت کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم پرماتما سے کہیں کہ پرماتما میں آپ سے پرارتنا کر رہا ہوں کہ کروڈ کے اوپر کام کروڈ لوب موہ اجیان عبیدیا کے اوپر میری وجہ کرا دیجئے ہم کچھ پرشارت کریں ہی نہ کروڈ سے اوپر اٹھنے کے لیے واسنا سے اوپر اٹھ کر کے جینے کے لیے کچھ ہم پریشم ہی نہ کریں تیاغ کا بھاولانے کا پریشم ہی نہ کریں نیرہ بھی مانی ہونے کا پریت نہیں نہ کریں کچھ پریت نہ کریں کیول پرارتنا کریں تو ہم کیول ایسی پرارتنا بھلے ہی وید کے منتروں کے مادہم سے کیوں نہ کر لیں وید کے منتروں کو کتنے ہی منتروں کو ہم کیوں نہ بولتے رہیں لیکن پرشارت نہ کریں تو پرماتما کی ہمیں کوئی وشیش ساہیتہ نہیں ملے گی یہ باتیں پرارم میں سپشٹ کنی جروری ہیں اس لیے پرشارت کرنا ہوگا جو محشی دیانان سرسواتی جی نے جو ویدک کانسپٹ ستیات پرکاش کے اندر سمجھا دیئے ہیں وہ بہت ہی گہ رہے ہیں ان کو وہاں سمجھیں گے تب ہی ہم آگے اچھے پرکار سے چیزوں کا لاب لیں گے تو پرارتنا کر رہے ہیں کوئی بھی وید منتر جس کو آپ پڑھ رہے ہیں یا جس کو آپ یاد کیا ہوا ہے جس کا آپ اپیوگ پریوگ کرتے ہیں جس میں پرارتنا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے پہلے پرشارت انتر نہیت ہے جو جو پرارتنا کے منتر ہیں ان سارے پرارتنا کے منتروں کے ساتھ انتر نہیت کیا چیز ہے پرشارت پرارتنا کرنے کا ادھیکاری ہی وہاں بیکتی ہے جس نے پہلے اپنا پسینہ بہایا جس نے پریشرم کیا ہے اور جو سویم پریشرم کر کے اب تھک گیا ہے اب وہ اشفر سے ساہیتہ مانگتا ہے پرارتنا کرتا ہے تو وید کے اندر تو بہت پرارتنا پرک منتریں ہیں پرارتنا ہی پرارتنا ہی ہیں تو یہ کانسپٹ کلیر رکھ لیجئے گا یہ بیسک بات ہے نہیں تو کئی بار لوگ کیول پرارتنا کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں وہ پریشرم پر پرشارت پر جور ہی نہیں لگا رہے ہوتے تو نہ تو ان کے جیون میں وہ پرارتنایں فلی بھوت ہو پاری ہوتی ہیں نہ ان کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن آ رہے ہوتے ہیں تو اور نہ ہی انیوں پر پھر ایسی پرارتناوں کا پربھاؤ پڑتا ہے کہ وقتی پرارتنا تو کرتا رہتا ہے لیکن ہے تو ویسے کا ویسا ہی ویسا ہی ابھیمان ویسا ہی کرود ویسا ہی لوگ ویسی ہی واسنے تو اس نیم کو اسپشکل لیجئے گا تو جہاں جہاں پرارتنا کے منتر آئیں گے اس بات کو میں بار بار نہیں دو رہا ہوں گا کہ یہاں پرشارت انتر نہیں تہے پہلے پرشارت کریں گے پھر پرارتنا کریں گے یہ بات میں بار بار نہیں دو رہا ہوں گا تو جہاں جہاں پر پرارتنا پرک منتر ہیں وہاں وہاں پرشارت انتر نہیں سمجھنا ہے پہلے پرشارت پھر پرارتنا پہلے پرشارت پھر پرارتنا تو ادھیک پرارتناوں کو کرنے میں نہیں جانا ہے پہلے پرشارت کرنا ہے اور پشارت کرنے کے بعد جب ہمیں اپنی limitation سمجھ میں آیاتی ہے اپنی سیما سمجھ میں آیاتی ہے تو پھر دل سے اندر کی دل کی گہرائیوں سے جو پربھو سے سہائتہ کی جو کامنا ہوتی ہے وہی سچی پراتھنا ہوتی ہے اور وہ کامنا بید منتروں کے مادھیم سے بہت اچھے سے پرکٹ کی جا سکتی ہے اس لیے بید منتر پرک جو پراتھنا پرک منتر ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھنا ہوتا ہے انہیں بھی سمرن کر کے ان کا اپیوک کرنا ہوتا ہے تو یہ کچھ بیسک باتیں ستوٹی اور پراتھنا کے وشے میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میری درشتی میں یہ بہت ہی مہتوکون ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پر جوڑ دیا ہے آشائے آپ بھی کچھ اس کے مہتوکو سمجھ ہی رہے ہوں گے یہ بہت مکھے ہے اب آئیے باپس منتر پر آتے ہیں تو منتر کے جو پرارمبھک پد ہیں اگنیم ایڑے اب ان کو ہم سمجھنا پرارمبھ کرتے ہیں اگنیم ایڑے تو یہاں پر پرارمبھک پرارمبھ میں جو پد آیا وہ کیا ہے اگنیم دیکھئے اس چیز کو سمجھئے ہندی بھاہشہ میں آریہ بھاہشہ میں آپ کیا پریوگ کرتے ہیں شبد واقع کے اندر کیا ہوتے ہیں شبد شبدوں کیا سموہ واقع کہلا رہا ہے سنسکرط بھاہشہ میں شبد یہ پریوگ نہیں کیا جاتا سنسکرط بھاہشہ میں شبد کی جگہ کونسی چیز بولی جاتی ہے پد تو یہ ایک تھوڑا سا سامانیسی بات کو آپ سمرن رکھئے گا اس سے آپ کبھی بھی کنہی ودوان کو یدی سنیں گے تو آپ ان کی باتوں کو اچھے سے سمجھ پائیں گے کیونکہ کئی بات سنسکرط کو جاننے والے لوگ پد اس شبد کا پریوک کر رہے ہوتے تو میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا ادھک کی پد کی پریبھاشہ کیا ہے بس آپ سامانی رکھ سے اس بات کو سمجھ لیں آریا بھاشہ میں جسے آپ شبد بولتے ہیں اسے ہی سنسکرط بھاشہ میں پد کہا جاتا ہے تو جب میں پد یہ شبد پریوک کروں گا تو اس کا تاتپر آپ اسی پرکار سے سمجھئے گا تو اس منطر کا پہلا پد کیا ہے تو اس کو پہلا شبد کیا ہے ایسا نہیں بولیں گے منطر سنسکرط میں ہے تو کیا بولیں گے اس منطر کا پہلا پد کیا ہے تو پہلا پد کیا ہے اگنیم دوسرا پد کیا ہے ایڑے تو اب یہ جو پراؤر پراؤر پراؤم پد جو اگنی ہے اور اس منطر کا دیوتا دیوتا بھی کیا ہے اگنی ہے ہم نے سمجھا تھا اس منطر کے رشی کون ہے مدھو چھنڈا اور اس منطر کا دیوتا کیا ہے اگنی ارثات وشے دیوتا ارثات سبجیکٹ وشے اگنی ہے مہشی دیانان سرسواتی جی سے جو پورو کے بھاشے کار ہیں وہ آچیاری سائن ہیں مہیدھر ہیں اووٹ ہیں راوڑ ہیں ٹھیک ہے جو پورو کے بھاشے کار ہوئے اور پورو کے بھاشے سرن کرنے والے جو پاشت بھاش کار ہوئے ٹرانس لیٹرز انگلیش میں ہوئے ویلیم سین میکس مولر آدی سبھی نے مہشی دیانان جی کی وشیشتہ آپ کو اس پہلے پت سے ہی پشت ہونی شروع ہو جائے گی سبھی نے اگنی اگنی یہ جو پہلا پت ہے اس کا ارث لگ بھک سبھی نے کیا کیا ہے فائر بھوتک اگنی یہ جوالا والی اگنی جو اوپر اٹھتی ہے جس میں چمک ہے جو پرکاش دیتی ہے سبھی نے اس کا ارث فائر کیا اور اس پرمپرا میں یہ جو میں پورو آچاری آپ کو گنائے ان میں آچاری سائن یہ ان میں سب سے بڑا نام ہے آچاری سائن ٹھیک ہے آچاری سائن نے بھی کیول اگنی کا ارث فائر ہی کیا یہ فیزیکل فائر بھوتک اگنی تو چونکہ وید بھاش شکاروں نے ارث ہی ایسے کیے ہیں اس کارن سے لوگوں کے اندر ایک بھرانتی بنی کیا بھرانتی بن گئی کے پوجک ہیں یہ چیز آپ نے بھی سنی ہوگی کہیں پر کہ جو آر یہ جاتی کے لوگ ہیں یا جو ویدک ٹیڈیشن والے لوگ ہیں وہ اگنی کی پوجا کرتے ہیں وہ اگنی پوجک ہے یہ جو بھرانتی پیدا ہوئی یہ کس کارن سے پیدا ہوئی کیونکہ بھاش شکاروں نے اگنی کا ٹرانسلیشن کی اول فیزیکل فائر کے روپ میں کر دیا ایسا کیوں ہوا ایسا اس کارن سے ہوا کہ انہوں نے ویدک پرمپرا کے سب ہی گرنطوں کا گہرائی سے ادھین نہیں کیا ہوا تھا اور وشیش روپ سے نگھنٹو اور نرکت کو انہوں نے گہرائی سے نہیں پڑا نہیں سمجھا نگھنٹو اور نرکت یہ دو وہ پرمگرنت ہیں جن کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد ہی وید کے ارث کھلتے ہیں تو ایک سامانی سنسکت بھاشا کا جانکار بھلے ہی ویعاکرن کا کتنا اچھا جانکار ہو لیکن یدی اس نے نگھنٹو کو نہیں پڑا ہے اس نے نرکت کو نہیں پڑا ہے اس نے شطپت برہمان کے ارث کرنے کی شیلی کو نہیں سمجھا ہے برہمان گرنتوں کے وید کے منتروں کے ارث کرنے کی شیلی کیا ہوتی ہے اس کو یدی گہرائی سے نہیں سمجھا ہے نہیں پڑا ہے تو ایک سنسکت ویاکرن کا جانکار وقتی اگنی کا ارث کیول کیا کر بیٹھے گا فائر بھوتی کا اگنی اور یہی پورو بھاشکاروں نے کیا اور کیول ایسا ایک اگنی کا ہی نہیں وائیو کا بھی ویسا ہی ارث کر جائیں گے گو کا بھی ویسا ہی ارث کر جائیں گے بہت سیمت ارث تو وہ جو وید کا جو ویاپک میسج ہے جو گہرا میسج ہے نہ تو وہ اسے خود سمجھ پائے نہ ہی پھر آگے کے لوگ سمجھ پائے تو لوگوں کے اندر کیا افدھانہ بن گئی ایسے بھاشوں کو دیکھ کر ارث کو دیکھ کر جو آرئے لوگ ہیں ویدک لوگ ہیں وہ اگنی کی پوجا کرتے اب میش دیانن سلسواتی جی کا چونکہ ادھیan بہت گہرا تھا اور کیول ادھیan ہی نہیں مکھ بات اس میں ہوتی ہے کہ ان کی یوگ کی استhti بہت موچی تھی اور ان کی جو داشنک چیزیں ہیں وہ بہت کلیر تھیں سنسکت کا جان کتنا ہی وکتی ہو سنسکت ایک بھاشا ماتر ہے لیکن یدی اس میں درشن کی بدھی نہیں ہے داشنک بدھی نہیں ہے وید کے وہ داشنک پکش کو نہیں سمجھتا ہے یدی تو بھی وید کے ٹھیک کرتوں کو وکتی نہیں نکال سکتا تو مہشی دیانن سلسواتی جی کی چونکہ یوگ میں سمادھی میں سادھنا میں بھی بہت نوچی ستھی تھی اور وہ سمادھ ستھ ہو کر وید کے منتروں کو اندر پرتی کرتے تھے پھر وہ لکھواتے تھے پھر وہ بتاتے تھے تو انہوں نے اس پہلے ہی پت پر کافی ویاکھیا لکھی ہوئی ہے اگنی اس پت کو ہوئی کافی وستار سے سمجھایا ہے اور وید کے اور برہمن گرنثوں کے پرمانوں کے آدھار پر یہ صدh کیا ہے کہ جو اگنی ہے وہ پرماتما کا ایک نام بھی ہے اس بات کو آپ سب ہی جانتے ہیں شاید اتنے اس طرح کے بیسک سمجھانے کی جورت نہیں ہے پھر اور ایک اشور کا مکھے نام ویدوں کے انسار کیا ہے اوم اشور ایک ہیں ان کے گن کرم سبھاو کے آدھار پر ان کے کئی سارے نام ہیں مکھے نام تو اوم ہے لیکن گن کرم سبھاو کے آدھار پر اشور کا ایک نام اگنی بھی ہے ایک نام وائیو بھی ہے ایک بھی ہے اشور کے ہزاروں نام وید کے اندر آپ کو ملیں گے اشور ایک ہیں ان کے نام انیک ہیں جیسے آپ ایک ہیں آپ کا ایک مکھے نام ہے جو سرٹیفیکیٹس میں چلتا ہے لیکن آپ کو بھی پیار سے لوگ دوسرے ناموں سے بھی سمبودت کر دیتے ہوں گے آپ کو سمبندھوں کے آدھار پر بھی کوئی بھائی بولتا ہے کوئی پتا بولتا ہے کوئی بہن بولتا ہے کوئی بیٹی بولتا ہے ہیں آپ ایک اسی پرکار سے آپ پروفیشن کے آدھار پر یا آپ ڈاکٹر ہیں کی سی اینجینئر ہیں کی آپ نرس ہیں تو ایک پروفیشن کے آدھار پر بھی آپ کو الگ سمبودھن مل جاتے ہیں سمبندھوں کے آدھار پر مل جاتے ہیں اور پیار سے بھی آپ کا نک نیم بھی ہوتا ہے تو ایک آپ کا مکھ نام ہوتا ہے اور باقی دوسرے نام آپ کے سمبندھوں کے آدھار پر آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن یوگتہ کے آدھار پر آپ کو دی جاتے ہیں اسی پرکار سے سمجھنا ہے پرماتمہ ایک ہے ان کا مکھے نام عوم ہے لیکن ان کی گنگ کرم سبھاب کے آدھار پر ان کے بہت سارے نام ہیں سچدانند بھی ان کو کہتے ہیں پرماتمہ نیائے کاری بھی کہلاتے ہیں دیالو بھی شیو بھی ایک ہی پرماتمہ کا نام ہے شنکر بھی انہیں کہتے ہیں لکشمی بھی ایک پرماتمہ کا نام ہے سرسوتی بھی پرماتمہ کا نام ہے پرماتمہ کے سو ناموں کی بیاکیا ادھارن کے لئے سمجھانے کے لئے مہشی دیانند سرسوتی جی نے ستیات پرکاش کے پہلے سم اللہ میں کی ہوئی ہے اور قبل سو ہی نام نہیں بیدوں کے اندر ہزار نام ہیں تو ادھارن کے لئے آپ سمجھ پائیں کہ برماتمہ کیا نیک نام ہے تو سو ناموں کو مہشی دیانند جی نے پہلے سم اللہ ستیات پرکاش کے اندر سمجھایا ہے آپ اس کو وہاں اگنی ہے تو کئی سارے پرامان دیئے ہوں ہیں جیسے وید کا ہی پرامان دیئے ہوں ہیں ایک بہت وید منتر کا ایک بہت پرسید بھاگ ہے یہ رگوید کا ہی منتر ہے منتر کا پرارم اس پرکار سے ہے یہ وید منتر ہے تو اس کے اندر کیا بات آئی ایک پرم 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 لوگ بہت مطلب وید لوگ یوگی لوگ بہت ویب نام سے پرم پرم بھاو کے آدھار پر رکھے گئے ویب نام سے شدھا پریم سے پرم کو انیک نام سے پکار تے ہیں وہ پرم پرم تو ایک ہے اسی پرکار سے یجور وید کے 32 ادھائے کا پہلا منتر ہے نام ہے تو مہشی دیانان سرسواتی جی نے وید کے ہی منتروں کو ادھرت کر کے پہلے اس بات کو استھاپت کیا کیونکہ یہ دھارنہ ہی نہیں تھی لوگوں کے اندر ایون جو سنسکت کے سکولرز بھاشکار ہوئے وہ بھی فائر اردھ کر کے چلے گئے ٹھیک نا تو مہشی اس پشوروپ سے منتر آئے ہمیں ہیں جن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ پرماتما کا نام اگنی ہے تو اس بات کو استھاپت کیا اسی کے ساتھ فشت پت پرہم من کے بہت سارے پرمانوں کو دیا ہے دوسرے شاسروں کے پرمانوں کو بھی دیا اور انہوں نے اس بات کو استھاپت کیا کہ اگنی پرماتما کا بھی نام ہے ہاں بھوتک اگنی کو فائر کو بھی اگنی کہتے ہیں اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگنی پرماتما کا بھی ایک نام ہے جو میں نرکت گرنت کی بات کر رہا ہوں نرکت گرنت کے اندر اگنی کو اگنی کیوں بولتے ہیں اس چیز کو ڈیفائن کر کے وستار سے سمجھایا ہوئے نرکت بہت ہی پیارا گرنت ہے اس کو جرور اس کو تھوڑا سا اوور ویو کرنے کی کوشش کریے گا اور آپ کر سکتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ مس سوچ گا کہ ہمیں سانسکت نہیں آتی نرکت کے اوپر ہندی میں بھی بڑی پیاری پیاری کمنٹریز ہیں بھاشے ہیں آپ کیول ایسے تھوڑا سا ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس کو دیکھنا اس سے آپ کے تھوڑا سا ایک بیس بن جاتا ہے تو اگنی کو ڈیفائن کیا ہے کہ اگنی کو اگنی کیوں کہتے ہیں اگنی کسماد اس طریقے سے وستار سے ڈیفائن کیا کہ اگنی کو اگنی کیوں کہتے ہیں تو وہ ڈیفینیشن اتنی بیابک ہے ابھی میں اس کو ڈیفائن ادھک میں نہیں جاؤں گا وہ اتنی بیابک ہے کہ اس کے اندر یہ بات بڑی سپشٹ ہو کر کے سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ عشور ہماری مارگ درشک ہے جیسے اگنی اگنی کا ہی روپ کیا ہے ٹورچ اندھیرے میں آپ ٹورچ کو کہا رکھتے ہیں سامنے کی اور جس سے ٹورچ سے نکلا ہوا پرکاش آپ کو راستہ دکھائے ٹھیک ہے نا آپ ٹورچ ہے آپ دیا ہے آپ لیمپ ہے آپ کینڈل ہے اسے کہاں رکھیں گے آپ آگے رکھیں گے کی نہیں رکھیں گے اور جو لائٹ ہے وہ آپ کو پرکاش دیتی ہے اور پرکاش سے آپ کا پت پردرشن ہوتا ہے مارگ درشن ہوتا ہے تو پرماتما بھی ایسے ہی جیون میں راہہ دکھاتے ہیں وہ ہمارے پت تدرشک ہیں مارگ درشک ہیں جب بھی ہمارا من عبیدیہ کے اندھکار میں گرست ہو جاتا ہے جب ہمیں اندر کچھ نہیں سوجتا راستہ نہیں دکھائی دیتا اندر کی ہم کیا کریں کیا نہ کریں تب پرشارتھی وقتی پھر سے میں وشیشن جوڑ رہا ہوں پرشارتھی وقتی جب عبیدیہ سے پرارتنا کرتا ہے تو پرماتما کیا کرتے ہیں اسے اندر راہ دکھا دیتے ہیں اس کے اندر جیان کی بجلی سی کوند جاتی ہے اور وقتی کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ ہاں میرے لیے کون سا راستہ ٹھیک ہے مجھے کیا نرنے ابھی لینا چاہیے تو لے جاتے ہیں پرماتما کیا کرتے ہیں ہمیں اجیان سے جیان کی لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس اندھکار سے پرکاش کی لے جاتے ہیں تو اس روپ میں پرماتما ہمیں راہ دکھاتے ہیں ہمارے پت پردرشک ہیں جیان دینے والے ہیں ہمیں اس کارن سے پرماتما کا نام اگنی ہے یہ تو میں نے ابھی سرل سے شبدوں میں سار بات آپ کو کہنے کا پریاس کیا تو اگنی شبد کی بیاکیا بہت وسترت ہے جو اگنی شبد کیسے فارم ہوتا ہے اب جو تھوڑے سنسکت جاننے والے لوگ ہیں آپ میں سے سننے میں کچھ لوگ ہوں گے تو ان کے لئے کیا ہے اگنی شبد کے اندر روٹ ہے یہ روٹ ہے تو اسی پرکار سے یہ دوسری روٹ سے بھی بن جاتا ہے ابھی میں سنسکت میں آپ کو جتل نہیں بنا جاتا لیکن بس آپ کو یہ تھوڑا سا ایک بیس سمجھ لینا ہے کہ سنسکت بھاشا کے جو شبد ہیں وہ کیسے بنتے ہیں دھاتو پتے سے روٹ اور سفک سے بنتے ہیں تو جو روٹ ہوتی ہیں جن میننگ میں ہوتی ہیں وہ ان میننگ کو بتانے والا شبد ہوتا ہے تو اگنی کا ارد جیسے ابھی میں نے آپ کو پتایا اسی پرکار سے اگنی کا اور بھی بہت سارے میننگ ہیں جو سب کو جانتا ہے پرماتما کیسے سب کو جانتے ہیں اور جو سب وید آدی شاسطروں سے جانا جاتا ہے اس لئے پرماتما اگنی کہلاتے ہیں اور پرماتما اگنی کیوں کہلاتے ہیں جو سب جگہ پرابت ہیں گت ہیں اتھات پرابت ہیں سروت ویابت ہیں پرابت ہو رہے ہیں اس بھکتوں کا دھرماتما کا ستھکار کرتے ہیں تو اس کان سے بھی پرماتما کا نام اگنی ہے تو اگنی پرماتما کا نام کیوں ہے یہ سار روح میں ہم نے سمجھا تو میں شیدیان سسوط کیا کہہ رہے ہیں اگنیم ایسے پرماتما کو جو ہمیں راہ دکھاتے ہیں جیان دیتے ہیں جنہوں نے جیان دیا ہے جنہوں نے جیون دیا ہے جو سروتر پرابتے ہیں مجھ میں بھی اپلپتے ہیں ایسے پرماتما کی ایڑے 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 کا ارد کیا ہوتا ہے میں ستوتی کرتا ہوں ایسے پرماتما کی جو مجھے جیون دے رہے ہیں جو مجھے راہ دکھا رہے ہیں ایسے پرماتما اگنی نام سے کہے جاتے ہیں تو ایسے پرماتما کی ایڑے ایڑے مطلب میں ستوتی کرتا ہوں کیسے ہیں وہ پرماتما ان کے adjectives آگے آئے اتات ان کے وشیشن اس منطر میں جب بھی ہم کسی منطر کا ارث کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو دو چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے کون کون سی دو چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے وشیشن اور وشیشن ادھرن کے لئے میں نے کہا سفید گائے سفید گائے تو سفید کیا ہے adjective سفید کیا ہے وشیشن کس کا ہے وہ adjective کس کا وشیشن ہے گائے کا تو گائے تو سفید گائے میں سفید وشیشن ہے اور جو گائے ہے وہ کیا ہے وشیشن اسی پرکار سے جب منتر کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پہچاننا پڑتا ہے کہ اس میں وشیشن کیا ہے اور وشیشن کیا ہے تو اس منتر میں وشیشن کیا ہے اگنیم اگنیم کیسا جیان دینے والا پرماتما جو ابھی ہم نے سمجھے ایسے پرماتما کے وشیشن کیا ہیں پروہ تم یجن سی دیو رت ویجم ہوت آرم رت ندھ تم یہ سب اگنی سورو پرماتما کے وشیشن ہیں تو اگنیم ایڑے میں جیان دینے والے پت پردرشک پرماتما کی سکھ دینے والے مجھ میں بھی پرابط ویعاپک پرماتما کی ایڑے میں ستوطی کرتا ہوں اور وہ پرماتما کیسے ہیں وشیشن کے مادنوں سے سمجھیں گے کیسے ہیں پروہ ہیتم کیسے ہیں پرماتما پروہ ہیتم ٹھیک ہے اس کو سمجھیں گے تو جو پروہ ہیت شبد ہوتا ہے اس کا ارد کیا ہوتا ہے پورہ پورہ مطلب اپنے آگے اپنے سمکش اور جو اپنے سمکش کیا رکھتا ہے ہیتم دوسرے کا ہیت رکھتا ہے دوسرے کا کلیان کا بھاو رکھتا ہے جو اپنے سمکش دوسرے کا ہیت کلیان کا بھاو اپنے ردے میں رکھتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پوروہ تو پرماتما پرماتما کا بھی ایک وشش کیا ہے پوروہ ہتم کیسے ہیں پرماتما پوروہ ٹھیک ہے تو پرماتما کیسے ہیں پوروہ ہتم پرماتما نے سب سب دیہ دھاریوں کی اتپتی سے پور ہم منش کی اتپتی سے پوروہ پرماتما نے ہمارے جینے کے یوگ اس سرشتی کو پہلے بنایا پھر ہمیں اتپن کیا سمجھ نا اس بات کو ہم پرانیوں کو اتپن کرنے سے پہلے پرماتما نے پہلے سرشتی کو اس یوگ یہ بنایا کی جس میں ہم جیویت رہ سکیں ہم وکسی تو پرماتما نے ہم دیہ دھاریوں کے اتپن ہونے سے پوروہ جو سرشتی کا نرمان کیا کتنا دھیان سے کیا کتنے ہتھ کے بھاو سے کیا کتنے کلیان کے بھاو سے کیا کہ اب میں پرانیوں کو اتپن کروں گا منوشیوں کو اتپن کروں گا تو اس سے پورو پرماتما نے کیا اپنے سمکش ہمارا ہتھ کا بھاو رکھا اور پھر سارے سرشتی کو ایسے رچا جس سے ہمارا جیون ٹھیک پرکار سے چل پائے تو ہتھ کا بھاو اپنے اندر رکھ کر جو کری کی پرماتما نے اس قرن سے پرماتما کیا کہلائیں گے پرماتما جو پرماتما ہے ان کی ٹھیک ہے اور جب بندی اوپر نہیں لگی ہوئی تو پرماتما کا وشیشن کیا ہوا پرماتما تو اپنے اندر پرانیوں کے ہتھ کلیان کا بھاو اپنے سمکش رکھ کر جو کریاؤں کو کرنے والے ہیں پرماتما اس کارن سے پرماتما کا نام پرو ہتھ ہے اور ہم دیہ دھاریوں کی اتپتی سے پہلے انہوں نے ہتھ کلیان کے بھاو سے ہی اس سندر ریتی سے ویوست روپ سے رچا کہ ہمارا جیون سمبھو ہو اور ہم پرماتما کی اور آگے بڑھ پائیں اسی پرکار سے پرماتما نے ہم ہماری اتپتی کے ساتھ ساتھ ہی کتنے ہتھ کے بھاو سے کلیان کے بھاو سے پرماتما نے کیا دیا ہمیں وجیان دیا ویدوں کا جیان دیا کہ بینا جیان کے ہم منوش کیسے جیئیں گے تو دیکھئے پرماتما کے کلیان کے بھاو کو سمجھ پرماتما نے سشتی کو بھی بڑے کلیان کے ساتھ ہمارے ہتھ کے بھاو سے اور وید جیان کو بھی ہمارے ہتھ کے بھاو سے دیا پہلے انہوں نے یہ ہتھ کا بھاو رکھا پھر ہمیں اتھپن کیا تو اس کارن سے پرماتما کا ایک نام کیا ہے پرو ہتہ تو اگنی ایڑے میں اگنی سورو پرماتما کی ستوتی کرتا ہوں وہ چوہد کے بھاو سے جنہوں نے ہمارے اتھپن ہونے سے پہلے اس سرشتی کو نرمت کیا وید کا جیان دیا اسی پرکار سے ہم جب سرشتی بیچ میں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی ساری تیاریاں پرماتما ماں کے شریر میں کر دیتے بچہ پیدا ہوگا تو ماں کے اس تنوں میں دودھ کی بھی اپ لبدتا ہوگی ہر پرکار سے ماں کا شریر بھی اس طریقے سے پرماتما تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پرماتما خط کے بھاو کو اپنے اندر رکھتے ہیں پہلے اس لئے پرماتما کا نام کیا ہے پروہت تو ہم اگنی پرماتما کی جو کیسے ہیں پروہت ہیں ہمارے ہتھ کے بھاو کو اپنے اندر رکھ کر کے پھر وہ ہمیں ہمارے لئے چیزوں کو اپلبد کرا رہے ہیں ایسے پرماتما کی میں کیا کرتا ہوں ایڑے میں ستوتی کرتا ہوں تو اتنا ارث ہم نے سمجھ لیا لیکن ایک بار بیسک کلیر ہو جائیں گے تو ہمارے آگے کے پھر منتروں کو ہم جلدی سمجھ پائیں گے اور بیسک کلیر کیے بغیر یادی جلدی جلدی چلے جائیں گے تو وہ کمی بنی ہی رہ جائے گی تو ہم بیت سے وہ لاب نہیں لے پائیں جو ہمیں گہری ساس بھر کر تین بار شانتی کا اچھ رن کریں گے سیدھے بیٹ شائیں نیتروں کو کملتا سے بند کر لیں لنبی گہری ساس بھر اوہ اوہ شانتی 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 اب آپ نیتر کھول سکتے